خیریت بہت رنجیدہ ہوں میں آو بیٹھو یہاں جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں مگر دل پر بوجھ ہے میرے مشکل کھڑی کر دی میں نے مجھے اپنی فکر نہیں ہے مگر میرے لوگ تو بے قصور ہیں تم نے تو صرف فرض پورا کیا ہے اپنا میرے بیٹے تمہارے علم میں نہیں تھا یہ کہ ایسا ہو جائے گا اور تم کن لوگ کے خلاف جا رہے ہو تم اس بات کبھی علم نہیں تھا مجھے اپنی تربیت پہ پورا بھروسہ ہے کہ میرا بیٹا کبھی بھی کسی مظلوم پہ زیادتی برداشت نہیں کرے گا بلکل ایسا ہی ہے والدہ تم نے بلکل ٹھیک کیا دل چھوٹا مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا وقت کس مور پہ لے آئیے جاننا کسی کی بس میں نہیں کسمت کے لکھے کو کبھی کوئی اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا یہی حقیقت ہے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا اب جبکہ اس آگ میں نہ چاہتے ہوئے بیکو دی چکے ہیں تو اس لڑائی میں مصبوطی سے لڑنا ہے ہمیں ایک دوسرا کی ہمت باننی ہے تاکہ ہماری طاقت سے دشمن کے نیندیں اڑی رہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے اس امتحان میں تمہیں شکست بھی ہو سکتی ہے اور فتح بھی اپنے حوصلے کو بلند رکھنا ہوگا تمہیں کسی کی بھی باتوں پر کاندھرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک جنگجو کی طرح سوچنا ہوگا تمہیں اپنے بابا کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہو اللہ آپ کا اور بابا کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اللہ تمہارا حامی و ناصر رہے